اسلام علیکم اتنی زبردست پران بریانی یعنی جھنگے کی بریانی اپنے زندگی میں کبھی نہیں کھائی ہوگی ویڈیو آخر تک دیکھئے جاننے کے لیے کہ اسے کیسے بناتے ہیں تھوڑا سا گھی دال دیں اگر آپ نے بریانی کبھی نہیں کھائی یا کبھی نہیں بنائی ہوگی تو ایک بار بنا کے دیکھئے چکن بریانی بھول جائیں گے اب اتنی مزے کی بنتی ہے یہ تو چلیے پران بریانی بنانا شروع کرتے ہیں یہ زبردست پران بریانی یعنی جھنگے کی بریانی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پران ویڈ شل یعنی اس کے اوپر جو کورنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا وزن تھا یعنی اس کا ویڈ تھا 1 kg لیکن شل نکالنے کے بعد یہ آدھا کلو ہے جھنگے میں ایک ویڈ ہوتی ہے اسے نکالنا بہت ضروری ہے اسے میں نے اچھے سے نکال دیا ہے اگر آپ کوئی مہتر نہیں معلوم تو جس ٹائپ کریں پران ریسیپیز بائی کوک ویڈ فیم اس ویڈیا میں میں نے سب کچھ کلیر اچھے سے بتایا ہے کہ یہ ویڈ کس طرح نکالتے ہیں اسے اچھے سے میں نے دو سے تین بار بھی دھو لیا ہے نیکسٹ ہم اس کو مارینیٹ کر لیتے ہیں مارینیشن کے لیے اس میں دالیے دو ٹیسپون فریش ادھرک لیسون کا پیسٹ پیستے وقت میں نے تھوڑے سے دھنیا کے پتے بھی ایٹ کیے تھے اس لیے اس کا رنگ ہرا ہے یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹ دے گا ایک ٹیسپون نمک ایک ٹیسپون لال مرچ پاوڈر حلدی آدھا ٹیسپون ایک ٹیسپون ہوم میٹ گرم مسالہ پاوڈر اس کا ویڈیو چاہیے تو جس ٹائپ کریں ہوم میٹ گرم مسالہ پاوڈر بائی کوک ویڈ فیم آپ کو ویڈیو مل جائے گا ایک ٹیسپون دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر آدھا ٹیسپون چار سے پانچ ٹیسپون دہی آدھے نیمبو کا جوس ان سبھی انگریڈینس کو ساتھ میں مکس کر لیں سبھی انگریڈینس تو اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں مارینٹ ہونے کے لیے ریفریجرےٹر میں رکھ سکتے ہیں یا باہر بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے بریانی بنانے سے پرانس اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہو جائیں گے اندر تک یہ جوسٹ سینٹر ہوں گے اور اندر سے بھی یہ مزیددار بنیں گے اس بریانی کا نیکس ٹیپ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک پین لے لیں اس میں تیل دال دیں تیل ہم دالیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپن کیونکہ یہ بریانی ہے اس میں تیل زیادہ ہی لگے گا اب تیل گرم ہونے دیتے ہیں فلیم کو ہائی پرد دیں جب تیل گرم ہو جائے گا ہم اس میں دالیں گے آدھا ٹیسپون کالی مرش ایک ٹیسپون شاہ زیرا شاہ زیرا نہ ہو تو زیرا دال سکتے ہیں یا سکپ کر دیں دو بڑے سائز کے دالچینی کے پیسس تین چھوٹی ہی لائچی ایک بڑی ہی لائچی چار سے پانچ لگ تیل گرم ہو چکا ہے سپائسس دال دیں پندرہ سے بیس سکین کے لیے انہیں اچھے سے بھون لیں نیکسٹ اس میں دالیں پیاس دو میڈیم سائز کی باری کٹی ہوئی پیاس پیاس کا کلر اچھے سے براؤن ہونے تک اسے ایسے ہی فرائی کرتے جائیے فلیم کو ہائی پر اگنے ہو پیاس کا کلر تو دیکھیں اچھے سے براؤن ہو گیا ہے نیکسٹ اس میں دالیں ادرہ کلہسون کا پیسٹ چار سے پانچ تیسپون بیریانی ہے یہ بھی زیادہ لگے گا فریش لے لیں اس کی کچھی بجانے تک گھونٹے جائیے چلیے یہ بھی ریڈی ہے نیکسٹ اس میں دالیں ٹماٹر میریم سائز کے کٹے ہوئے ٹماٹر دال دیں ٹماٹر سافٹ ہونے تک اسے بھی بھون لیں اچھے سے اس میں تھوڑا سا نمت دال دیں مارینیشن کے دوران ہوئی ہم نے تھوڑا سا دالا تھا پرانس میں ٹماٹر بھی اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں نیکسٹ ہم اس میں تھوڑے سا سپائس پاوڈرز دال دیتے ہیں تو اس میں دالیں دو تیسپون دھنیا پاوڈر ایک تیسپون لال میرش پاوڈر آپ چاہیں تو آدھا تیسپون بھی دال سکتے ہیں ہلدی آدھا تیسپون ایک تیسپون زیرہ پاوڈر دو تیسپون بریانی مسالہ پاوڈر یا ہوم میڈ بریانی مسالہ پاوڈر ہے اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو جس ٹائپ کریں ہوم میڈ بریانی مسالہ پاوڈر جب آپ یہ دالیں گے تو بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی یعنی ہوم میڈ ہے اس لئے اگر آپ گھر پر نہیں بنا سکیں تو ریڈی میڈ بھی دال سکتے ہیں اگر بریانی مسالہ پاوڈر نہ ملے تو گرم مسالہ پاوڈر بھی دال سکتے ہیں تو دال دیں مکس کر کے تھوڑا سا بھون لیں یہ سب ہی مسالہ تو اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس پہ دال دیتے ہیں مارینٹ کیے ہوئے پرانس اسی کے ساتھ ڈال دیں کٹی ہوئی ہری میڈ، دو یا تین تھوڑے سے دھنیا اور پودینے کے پتے بھی انہیں مکس کرتے جائیے سلیم کو میڈیوم ٹو ہائی پہ رکھ دیں جھنگیں بہت جلدی گل جاتے ہیں انہیں بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہ ہی پڑے گی ہمیں دو سے تین منٹ کے لیے میں نے ہائی فلیم پہ انہیں اچھے سے بھون لیا ہے اب فلیم کو لو پہ رکھ دیں لٹ بند کر دیں اور لو فلیم پہ اسے تھوڑی دیر کے لیے پکا لیتے ہیں لو فلیم پہ میں نے اسے تین سے چار منٹ کے لیے پکا لیا ہے جنگیں پس ایک پانچ سے آٹھ منٹ میں ہی گل جاتے ہیں اتنی دیر کافی ہے اب فلیم کو ہائی پہ رکھ کے اسے تھوڑا سا ڈرائی کر لیتے ہیں ہماری بریانی کی اپنی تیار ہو جائے گی پیل اچھے سے سائٹس میں آ رہا ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈی ہے فلیم بند کر دیں اب ہم چاول کی تیاری شروع کر لیتے ہیں ایک بار آپ نمک چاک کے دیکھ لیں آپ چاہیں تو اور تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں نمک اور لال مرچ پہوڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں اور ہری مرچ بھی میں نے آدھا کلو باسمتی چاول کو تین سے چار بار اچھے سے دھو کے بھیگنے کے لیے پانی میں رکھ دیا ہے اسے ایک آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں بھیگنے کے لیے چاول کو بوائل کرنے کے لیے ایک بڑے سے ویزل میں تین سے چار لٹر پانی لے لیں ہائی فلیم پہ رکھ دیں اسے اس میں دالیے نمک دو سے تین ٹیسپون چار لوم دو ایلائچی اور اگڈالچینی کا پیس تھوڑا سا تیل دو ٹیسپون آدھے نیمبو کا جوس اس سے چاول کا کلر اچھا آئے گا تھوڑے سے دھنیا اور خودینے کے پتے چاول میں چھوشبو آ جائے گی یہ سب ہی سپائسز اور یہ دالنے سے اب ہائی فلیم پہ بوائل ہونے دیتے ہیں اسے پانی بوائل ہو رہا ہے بھیگنے رکھے ہوئے چاول اس میں دال دیتے ہیں ایک سے دو بار مکس کر لیں زیادہ نہیں ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے اسے بوائل ہونے دیتے ہیں فلیم کو ہائی پہ ہی رکھئے لو مت کریے چاول ہم بس ایک 70-80% تک ہی گلائیں گے اس کے لئے 5-6 منٹ ہی لگے گا باقی جو 30-20% ہے وہ دم کے دوران گل جائیں گے کیونکہ پرانز بہت کم ہے یعنی 500 گرام ہے اور اسی گریوی بھی کم بنتی ہے اسی لئے میں نے چاول 500 گرام لیے ہیں آپ چاہیں تو 600 سے 700 گرام چاول بھی لے سکتے ہیں آپ کی مرضی اگر بلیا نہیں میں چاول کی قانچیٹی آپ کو زیادہ چاہیے تو چاول تو ہمارے ریڈی ہیں فلیم بن کر دیں اور یہ جو پانی ہے اسے سٹرین کر لیں یعنی چھان لیں چاول تو ہمارے تیار ہیں دیکھئے کتنے اچھے سے سمہیوں جیسے بنے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلے بار آئے ہیں اور اس کا برین نیم جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ کریں وہاں میں بتا دوں گی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بل ایک آن پرس کر دیں آل بھی سیلیکٹ کر لیں اسے ہی بہت زیادہ مزدہ رسپیس میں لے کے آؤں گی ایک ویزر لے لیں اس میں سب سے پہلا لیئر چاول کا دال دیں نیکس لیئر یہ بریانی کے اخنی کا دال دیں پھر سے چاول کا لیئر اس کے اوپر اس کے اوپر ہم تھوڑے سے دھنیا کے پتے اور پودینے کے پتے دال دیتے ہیں میں نے دو بڑے سے اس کے پیاس کو باری کاٹ کے ڈیپ فرائی کر کے رکھ لیا تھا پہلے ہی اگر آپ کو سیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے فرائی کرتے ہیں تو میرا ویڈیو دیکھئے ویڈیو کا نام ہے ڈیپ فرائیڈ آنینز بائی کوک ویڈ فیم یہ ٹائپ کریں آپ کو ویڈیو نل جائے گا اب یہ پیاس اس کے اوپر دال دیں بریانی کھاتے وقت جب یہ پیاس آئے گی تو بہت مزا آئے گا پھر سے بریانی کی اخنی ایسے ہی لیئر سم بناتے جائیں گے اس میں تھوڑا سا گھی دال دیں تھوڑا سا گھرم مسالا پاؤڈر اگر ہوم میٹ ہے تو کیا بات ہے اور بھی اچھی خوشبو آ جائے گی فرائیڈ آنینز تلیبی پیاس درہ مسالا پاؤڈر چامل کا لاسٹ لیئر میں نے تھوڑے سے دودھ میں ریڈ فوٹ کلر مکس کر کے رکھ لیا تھا اسے دال دیں اور تھوڑے سے دودھ میں گرین فوٹ کلر اوپر سے تھوڑا سا لیمن جوز دال دیں گھی درہ مسالا پاؤڈر دھنیا اور پودینے کے پتے تلیبی پیاس اسے ایلیمنیم فوائل سے چیل کر دیتے ہیں کلیٹ بند کر دیں اگر آپ کے پاس ایک پرانا توا ہے تو سٹو کے اوپر ہائی فلیم پہ اسے رکھ دیں اس طرح سے دم دینے سے یعنی توے کے اوپر وزل رکھ کے دم دینے سے بھی یعنی پوفیکٹ بنتی ہے لیکن بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس پرانا توا نہیں ہے تو کیا کریں لیکن اگر یہ نہ ہو تو جس وزل میں بریانی بنا رہے ہیں اس کا بارٹم بہت زیادہ تھک ہونا چاہیے ورنہ بریانی نیچے سے جل سکتی ہے توا رکھنے سے نہیں جلے گی توا گرم ہو چکا ہے بریانی کا وزل اس کے اوپر رکھیں بریانی کا وزل رکھنے کے بعد بھی ہائی فلیم پہ اسے ایسے یعنی توے کو ایسے ہی رکھیں تین سے چار منٹ کے لیے آنکہ ہیٹ توا کے ذریعے سے اس وزل کے اندر انٹر ہو سکے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں فلیم کو لو پہ رکھیں اور لو فلیم پہ ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے پکائیں گے یعنی دم پہ پکائیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد یہ زبردست پران بریانی ہماری تیار ہو جائے گی آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے چیک کر لیتے ہیں کہ بریانی ہماری کیسی بنی ہے اروا دیکھئے گرما گرم اور زبردست پران بریانی ہماری تیار ہے دیکھ لیتے ہیں اسے چیک کر لیتے ہیں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس میں سے دیکھئے کافی یمی لگ رہی ہے اسے ایسے ہی دس سے پندرہ میریٹ کے لیے لیت بند کر کے رکھ دیں انڈیسٹرڈ اس کے بعد سوکر نے بہت ہی زیادہ مزے کی ہوگی ہے اگر پران ساپ کے فیوریٹ ہیں تو اسے ضرور ضرور بنائیے بہت زبردست بنے گی ہے اسی طرح جلد ہی میں فیچ بریانی بھی لے کے آؤں گی آپ اسے بائیگن کی چٹنی کے ساتھ کھائیے بہت مزا آئے گا اگر آپ کو بگارے بائیگن کی ریسیپی چاہیے نے ہیدرابادی بگارے بائیگن کی ریسیپی چاہیے تو جس ٹائپ کریں ہیدرابادی بگارے بائیگن بھائی کوک ویت فیم ویڈیو مل جائے گا اور دہی کے چٹنی کے ساتھ بھی کھائیے وہ بھی بہت زیادہ یمی ہوتی ہے اس کے لئے ٹائپ کریں دہی کی چٹنی بھائی ویج ویت فیم میرا جو دوسرا چینل ہے ویج ویت فیم وہاں مل جائے گا اور میرا تیسرا چینل فیم کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائیں زبردست پران بریانی کے ریسپی آپ کو کیسی لگی لائک ضرور کریں ویڈیو پسند آئے تو اور شیئر کریں فیمیلی اور فرنس کے ساتھ تاکہ وہ بھی مزیددار بریانی بنا کے کھا سکیں میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ چینل کو